پنجاب حکومت کے جانب سے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے صبح بھر کے معذور افراد کو صحت کار دینے کا فیصلہ کسی بھی ہسپتال سے سات لاکھ بیس ہزار روپے تک مفت علاج کے سہولت ملے گی متعلقہ اداروں کو فہرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہے کہ معذور افراد معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں مہنگے علاج کی طاقت نہ رکھنے والے افراد کو رلیف دینا ہماری پہلی درجی ہے مزید افصالات کے لیے بات کریں گے بلال چوہدری ہمارے ساتھ معجود ہیں بلال چوہدری بتائیے کہ حکومت کے جانب سے بڑا قدم لیا گیا ہے جب یہ پنجاب بھر کے معذور افراد کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کیونکہ اس سے پہلے معذور افراد کا کوٹا جہاں وہ مختص نہیں کیا جاتا تھا اور جب بھی وہ کسی بھی حسطال میں جانے سے صبح ان کو عام مزید ہو جیسا ہی چیٹ کیا جاتا تھا جس حوالے سے صبحی وزیدہ سے پنجاب دکٹر یاسمین رشد نے پنجاب بھر کے معذور افراد کو تحولت دینے کے لیے تاریخی قدم بھی اٹھایا ہے صبح بار کے معذور افراد میں صحت انصاف خار تقسیل کیا جائیں گے وزیدہ پنجاب صدق عثمان بزیدہ نے صبحی وزیدہ کی تدویز پر پنجاب بھر کے معذور افراد کو صحت انصاف خار تقسیل کرنے کی بقاعدہ منظوری بھی دے دی ہے جس موقع پر صبحی وزیدہ سے دکٹر یاسمین رشد کا کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں کو پنجاب بھر کے معذور افراد کی قرصے ریال کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے جبکہ معذور افراد صحت انصاف خارج کے لیے پنجاب کے کسی بھی بڑے ہسٹال سے سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کے مقفیداج مالجی کی صورت حاصل کر سکیں گے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے معذور افراد کی قرصے مکمل ہونے کے بعد صحت انصاف خارج کی تقسیل کا عمل بھی جلد شروع کر دیا جائے گا معذور افراد ہمارے معاشرے میں زیارت وجہ کے مستحق ہیں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ غربت کی لکیر سے نیچے گرد جانے والے افراد کو باوقار معاشرے کی صف میں لاکھ کھڑا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت پنجاب نے کہا کہ انصاف خارج کے ذریعے مجبور اور مہنگا علاج کی افراد نہ رسنے والے افراد کو رکھتے دیا تھا ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ سرکاری ہسٹالوں میں مریضوں کو بہترین طبیس ہولیات کی فرائمی کو یقینی بنانے کے لیے خود منیوٹن کریں گے اور اس سلسلے میں جو معذور افراد کا ان کو بہترین سے بہترین جو طبیس ہولیات ہے تو اس فرام کرنے کے بہترین زمان کیے جائیں گے ٹھیک ہے بلال ہمارے ساتھ موجود رہے گا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے حکومت کے جانب سے کیا کہیں گے آپ اس پر جی بڑی بیربانی اصل میں معذور افراد جو ہیں وہ اتنا ہی بڑی سے مواری سٹیٹ کی ہیں جتنے اور افراد بنتے ہیں بلکہ ہماری زبواری ان کے لیے زیادہ بنتی ہے اس وجہ سے کہ معذوری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت مجبور زندگی گزارنے پڑتی ہے اس لیے اس کی اوپر یہ بڑا فیصلہ جو ہے کل چیف منسٹر صاحب نے کیا جب ان کے سامنے میں نے اور سیکرچوی صاحب نے یہ پیش کس کی تو انہوں نے کہا جی اس کو بالکل امیڈیٹ پیس کو انٹیمنٹ کرے وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معذور افراد کو عزت نفس ان کی کا خیال کرتے ہیں ان کو اچھی سے اچھی سہولت جو ہے وہ ہم چاہے وہ سرکاری ہسپتال ہو یا نجی ہسپتال ہو اس میں ضرور دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ جو معذور افراد ہوتے ہیں ان کے مسئلے مسائل اور ان کے مخابلے میں بہت فرق ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ جب یہ ایک دفعہ انشاءاللہ ہے جب یہ کارز دیٹریبیوٹ ہوں گے ہسپتال کو بھی انسکٹن دی جائیں گی